جس کے پرتوں سے منور رہی تیری شبہ دوش پھر بھی ہو سکتا ہے روشن وہ چراغ خموش مرد بے حوصلہ کرتا ہے زمانے کا گلا بندہِ غر کے لیے نشترِ تقدیر ہے نوش نہیں ہنگامہِ پیکر کے لیے وہ جوہ جو ہوا نالہِ مرغانِ سہر سے مدھوش مجھ کو ڈر ہے کہ ہے تفلانہ طبیعت تیری اور ایار ہیں یورپ کے شکر پارے فروش اقبال کہہ رہے ہیں جس روشنی کے عقصے تیری گزری ہوئی رات روشن رہی دوبارہ بھی تیری رات اسی روشنی سے روشن ہو سکتی ہے یعنی تو جن دینی اقدار کو بھول کر ظلیل خوار ہو رہا ہے اس دنیا میں ان اقدار کو اپنانے سے تجھے پھر عزت حاصل ہو سکتی ہے یعنی تجھے روشنی دینے والا چراخ دوبارہ بھی جرائے جا سکتا ہے اور جن لوگوں میں ہمت نہیں ہوتی بہادر نہیں ہوتے حوصلہ نہیں ہوتا وہ خود ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں اور زمانے کا گلہ کرتے رہتے ہیں ہمیں یہ نہیں ملا ہمیں وہ نہیں ملا لیکن جو اللہ کا آزاد بندہ ہوتا ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر تقدیر اسے نشتر بھی چپو دے تو وہ اس چوبن کو شہد کی طرح میٹا سوچ کر گوارہ کر لیتا ہے پھر تیسرے شیر میں اقبال کہتے ہیں کہ جو شخص تناساں ہے عیش پسند ہے اور آرام طلب ہے وہ زندگی کی جنگ میں حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا جو جوان جو صبح کے پرندوں کے نالے سن کر ان سے مدھوش ہو جاتا ہے اس میں مشکلات کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی اور آخری شیر میں اقبال کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تیری طبیعت بچوں والی ہے جو مٹھائیاں پسند کرتی ہے اور یورپ کے مٹھائی بیشنے والے بہت مکار ہیں پرتوں کہتے ہیں روشنی کو اکس کو سائے کو منور کہتے ہیں روشن شبے دوش گزری ہوئی کل رات چراغ خموش بجھاو چراغ بندہ حر آزاد بندہ مردہ مومن نشتر کہتے ہیں زخم چیرنے والا آلہ نوش کہتے ہیں شہد کو ہنگام اے پیکار بہت زیادہ محنت نالائے مرغانے سے صبح کو فریاد کرنے والا پرندہ مدھوش کہتے ہیں بے ہوش کو تفلانہ کہتے ہیں بچوں جیسی شکر پارے فروش مٹھائی بیشنے والے یعنی مٹھائی کا لالش دے کر اپنا مطلب نکالنے والے آئی آر کہتے ہیں چل آپ کو مٹیوش مٹھائی بیشنے والے